بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی غلطی سے بھی کسی کو ہاتھ مت لگا لیتے گا اچھا میں نے نا ایک دفعہ تائش میں تھے ہم وہ بھوپا کا کارڈ بنا ہوگا ہے میں میڈیسن لے رہا تھا وہ میرا خیال ہے مسرن تھی لیڈی ڈاکٹر تھی اور میں نے اس نے مجھے بولا کہ وہ سامنے سٹیچر کوئی اوپر آپ لیٹ گئیں تو میں لیٹا ہوں ایک ٹانگ میری اوپر ایک نیچے ہے تو میں ایسے لیٹ گیا تو اس نے نا مجھ کو بولا کہ دونوں ٹانگیں سے کھولی تو اس نے مجھ کو بولا یہ ٹانگ بھی اوپر رکھو میں نے ملتائی معافی مشکل میں نے وہ ٹانگ بھی اوپر رکھی سیدھی کیونکہ کوئی کسی قسم کی مستیک مت کر لیجے گا اچھا میں آپ کو ایک چیز پہلے پڑھ کر سنانا چاہوں گا میں معاملہ کیا ہوا وہ آپ کو تفصیل سے بتایا تو میں یار انٹرسٹنگ چیز مجھے تو لگی اس میں اس نیوز میں شیئر بھی اس لیے کر رہا ہوں اچھا نرس ڈاکٹر صاحب آپ نے کل میرے پرائیوٹ پارٹ پرائیوٹ پارٹ کو کیوں چھوا تھا ٹھیک ہے جی میں سی کر رہی ہے نرس ہالکہ نرس کا ایسا میں سی کرنا بنتا ہی نہیں ہے اچھا سن لیں کیوں آپ کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں سکی واہ جی ہوا اچھا آگے ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں جی ڈاکٹر ماذرت یہ صرف ایک مزاق تھا اور دونوں یہ گھر ملکی ہیں نرس جو ہے فہلپین کی ہے اور ڈاکٹر بھی گھر ملکی ہے اچھا سن لیں ڈاکٹر ماذرت یہ صرف ایک مزاق تھا پلیز کل آ جانا میں آ میں نے آپ کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ بیمار ہیں میں نے آپ کو فون بھی کیا آپ فون نہیں اٹھا رہی تھی میں ماذرت کرتا ہوں شرمنتا ہوں میں آئندہ یہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا اور قسم کرتا ہوں کہ میں نے آپ ساتھ مزاق کیا تھا یہ وہ ہے اور آئندہ آپ کو نہیں تنگ کروں گا لہٰذا آپ نے کہیں ہسپتال کی انتظامیاں کو شکایت تو نہیں لگا دی یہ بیسے بات قابلے گا اور تھی اچھا یہ معاملہ کچھ ہوا جی ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل کے اندر اور ایک ڈاکٹر نے جی گھر ملکی جیسے موتا چکا ہوں میں فلپینی نرسی اس کے ساتھ ہنسی مزاق تھا تھوڑا ان کا بعد میں بات بڑھی اور ڈاکٹر سامنے ان کو کئی بار پیش کش کی انہوں نے ٹھکرائی حتیکہ اس نیوز میں یہ بھی کنفرم ہے کہ اگر آپ ایک رات کے لیے میرے پاس آتی ہیں تو ایک ہزار ریال ٹھیک ہے کتنے ایک ہزار ریال جو کہ پاکستانی تقریباً پچھتر ہزار روپے بنتے ہیں میں آپ کو پی کروں گا تو نرس نے آگے سے پھر بھی انکار کیا اور ڈاکٹر صاحب ہنسی مزاق کرتے رہے ان کے ساتھ شیئر شراک اور ان کے کچھ پرائیویٹس پارس کو دبایا چھوا اچھا ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں تمام میں جو نیوز میں لکھا ہوئے ابھی اس سے ڈیٹیل اور بھی تھی لیکن میں وہ شیئر نہیں کرتا اچھا بارہل جی نرس نے ان کو یہ میسیج اس لیے کیا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنیا ہے کہ وٹس ثبوت کوئی نہیں تھا وہاں پر کیمرہ نہیں تھا ثبوت کوئی نہیں تھا نرس کے پاس شکایت لگانے کا اچھا یہ نرس نے یہ میسیج ان کو کر دیا انہوں نے آگے سے معذرت کے میسیج بیجے یعنی کہ یہ جرموار اقرار تھے اور انہوں نے میسیج بیجے معذرت کے نرس نے اس کا سکرینشول لے لیے اپنے پاس رکھ لیے بعد میں شرطوں کو کمپلین کی گی اور ہسپتال کی انتظامیاں کو بھی کمپلین کی گی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب پکڑے گئے ہوا کیا وہ یہ سننے ابھی ڈاکٹر صاحب پکڑے گئے اور افتدا میں فلپینی نرسوں کے جسم کے جنسی عزا کو چھونے کے جرم میں ڈاکٹر صاحب کو ایک سال کی قید اور پانچ ہزار ریال کا گرامہ کیا گیا جو کہ میرے نزدیک جان چھوڑا ان کی جان چھوڑ گیا اگر یقین مانے پانچ ہزار ریال کا مخالفہ ایک سال کی قید قید بندہ ایک دو منت گزارنے کے بعد معافی طلب کر لیتا ہے ایسے معاملات میں اچھا آگے جو ڈاکٹر صاحب نے پھر مسٹیک کی اس پر انہوں نے جی اپیل دائر کی ایک اپنی کے میرا مقدمہ سنا جائے اور ایسا بالکل نہیں تھا یہ وہ ہے تو اپیل ان کی بقاعدہ خارج کی گئی اور قانون کے آرٹیکل سکس کے مطابق ان کی سزا مزید بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی پہلے کے تیسی ایک سال پانچ سزار ریال کا مخالفہ تھا ان کی سزا بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی اور مخالفہ پانچ ہزار ہی رہا تو اپیل دائر کرنے کا یہ فائدہ ہوا تو بات صرف آپ کے ساتھ یہ کرنی تھی کہ ہم تمام پردیسیوں کے میڈیکل کارٹ تو بڑے ہوئے ہیں تو خدارہ یا کوئی بھی کسی قسم کی میں بولتا ہوں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ پڑھ لیں وہ بھی بار بار مت دیکھیں یا کسی کو چھو مت لیجے گا